السلام علیکم یا ضاعب اللہ یا ضاعب اللہ لَا يَبْلُغُ مِرْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَةً بِقُدْرَتِهِ وَنَشْرَ الْرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالصُخُورِ مَيَدَانَ أَرُضِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَا الثَّقْلَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ أَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الَّذِينَ اذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَى وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَالْمَحُمَّ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَمُنْكِرِينَ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَمِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَا بِالسَّلَادِ مخمد وَالَي محمد قَالَ بِالسَّلَادِ محمد وَالَي محمد خطرح سامن Liu کرام سورہ مبارکہ زمر کی نبی آیت کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں زنام اکلام کے طور پر پیش کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُوا وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکرو علی الالباب اور نصیحت تو فقط اور فقط صاحبانِ عقل ہی حاصل کرتے ہیں خدا عنہ کریم نے اس آیت میں جو سوال پوری انسانیت کے سامنے رکھا ہے اس سوال کا جواب ہر زی شعور انسان ہر عقل مند انسان ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان یہی دے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے کئی انداز سے خدا عنہ کریم نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کیے کئی کہا کہ ایک جگہ کہ حل تستوی الظلمات والنور کیا ظلمتیں تاریکیاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے حل جستوی الاعمى والبصیر کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے یا حل جستوی الاحیاء والموت کیا زندہ اور مردہ انسان برابر ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ نے سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے اسی علم کو اسی ہدایت کو اسی نور کو مختلف انداز سے تشبیح دے کا سمجھانے کی کوشش صرف یہ کی ہے کہ کبھی بھی ہدایت یافتہ شخص اور گمراہ شخص برابر نہیں ہو سکتے ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جو صاحب علم ہو ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہدایت کا نور ہو ہدایت ہی کو اللہ نے تشبیح دی ہے زندگی سے جہالت کو تشبیح دی ہے موت سے رضا نگرامی علم کو اللہ نے فضیلت دی اور فضیلت کا میار درجات کا میار علم کو قرار دیا جب کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جاہل کو عالم کی مسنت پر بٹھا دیا جائے تو یہ اس عالم کے ساتھ بھی ظلم ہوگا اور جس جگہ پر بٹھایا جا رہا ہے اس جگہ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا مثال کے طور پر میری فیلڈ عالم دین کی ہے علم دین میرے پاس ہے اگر مجھے ایک ایسی جگہ پر بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر ایک انجینئر کی ضرورت ہے تو یہ ظلم ہوگا انجینئر کے ساتھ بھی اور اس مقام و منصب کے ساتھ بھی اسی طریقے سے اگر ممبر پر کسی ایسے شخص کو بٹھا دیا جائے کہ جس کا علم دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو یہ عالم کے ساتھ بھی ظلم ہے ممبر کے ساتھ بھی ظلم ہے تو اللہ نے علم کی بنیاد پر درجات معین کیے خدا و انہی کریم اشارت فرماتا ہے وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ دَرَجَاتِ اللہ نے درجات کو بلند کیا ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ جس کو علم عطا کیا اس کے اللہ نے درجات کو بلند کرتا گیا علم کی بنیاد پر اللہ نے درجات کو بلند کیے علم ہی کی بنیاد پر اللہ نے اپنے منصب کو صاحب منصب تک پہنچایا سورہ مبارک بقرہ کی مشہور آیت ہے جو اکثر اور بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں جب خدا و انہی کریم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِينَ اِنِّ جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملاحقہ سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُتْ دِمَا اے پروردگار کیا زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا اگر بات یہاں تک محدود ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ فرشتے اپنے علم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بنی نو آدم ہے جب یہ زمین مر جائے گا تو فساد بھی برپا کرے گا اور خون بھی بہائے گا لیکن بات یہاں پر رکی نہیں اس کے بعد فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ الْقِ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں یعنی فرشتوں نے حضرت آدم کی منقصد بیان کی اور اپنی منقبت بیان کی حضرت آدم کا نقص بیان کیا اپنا کمال بیان کیا کہ ہمارا کمال کیا ہے ہم تسبیح کرتے ہیں ہم تقدیس کرتے ہیں یعنی فرشتے یہ سمجھ رہے تھے خلافتِ الٰہیہ کا میعار اللہ کی عبادت ہے جو جتنے لمبے سجدے کرے جتنی لمبی نمازیں پڑھے جتنے روزے رکھے جتنے حج انجام دے جس کی عبادت جتنی زیادہ ہوگی وہی خلافتِ الٰہیہ کا حقدار ہونا چاہیے لیکن اللہ نے کیا کہا اِنِّ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر فرمائے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہم نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھلا دئیے اور پھر فرشتے سے کہا کہ اَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُلَائِ اِنْكُنْتُمْ سَعْدَتِينَ مجھے ذرا ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا فرشتے نے کہا کہ اے پروردگار ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے وہی علم ہے جو تُو نے ہمیں سکھلایا ہے یہی فرق ہے فرشتوں میں اور ابلیس میں شیطان میں فرشتوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو نادم ہو گئے پیچھے ہڑ گئے لیکن شیطان اپنی غلطی پر نہ صرف یہ کہ اڑا رہا بلکہ اپنے گناہ کو منصوب کیا اللہ سے کہ اے اللہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا تو شیطانی صفت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ خود کرے اور اس کو اللہ کے حساب میں لکھوانا چاہے تو یہاں پر اللہ نے حضرت آدم کی قصے میں کیا کہا کہ دیکھو حضرت آدم کے پاس علم ہے علم کی بنیاد پر حضرت آدم کو خلیفہ بنایا گیا اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے جب قوم اپنے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ منتخب کیجئے تو اس نبی نے اپنی قوم سے کہا قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَعْثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو تمہارے اوپر بادشاہ منتخب کیا ہے جیسے ہی سنا فوراں سے کہنے لگے اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا تعلوت کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے کیونکہ جناب تعلوت ایک بکریاں سے رانے والے سادہ سے انسان تھے کہا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا تعلوت ہم پر کیسے حاگمیت کر سکتے ہیں وَلَمْ يُؤْتَسَعْتَمْ مِنَ الْمَال اور تعلوت کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ منصبِ الٰہی کا میعار کیا ہے مال و دولت ہے جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہوگا وہ اتنا ہی منصبِ الٰہی کا حق دار ہوگا ختمی مرتبت حضرت محمد اصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے گے قَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ یہ قرآن ان دو قریوں میں سے یعنی مدینہ اور مکہ میں سے کسی بڑے شخص پر نادل کیوں نہیں ہوا بڑے شخص سے مراد ان کی کیا تھی یعنی بڑے شخص سے مراجع تھی کہ کوئی مالدار آدمی کسی مالدار شخص پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا یہ محمد جو ایک یتیم ہے عبداللہ کا یتیم بیٹا جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اس کے اوپر قرآن نازل ہو گیا تو اللہ نے جواب کیا دیا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ اللہ نے عظمت کا میعار بدل دیا کہا کہ تم اس آدمی کو عظیم سمجھتے ہو جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو اللہ کے نزدیک عظیم آدمی وہ ہے جس کا اخلاق بہت عظیم ہو سلامت پر دیجئے محمد و آل محمد فرمائیں کہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ اے حبیب اب اخلاق کی عظیم ترین منزلت پر فائز ہیں تو جناب بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے اعتراض کیا کہ تعلوت کو ہمارے اوپر حاکمیت کیسے مل سکتی ہے وَلَمْ يُوْتَسَعْتَ مِّنَ الْمَالِ مال و دولت تو نہیں دیا گیا تو اب اس نبی نے جواب دیا جواب کیا تھا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ دیکھو پہلا اعتراض جو تم مجھ پر کر رہے ہو یہ اعتراض مجھ پر نہیں ہے اس لیے کہ میں نے تعلوت کو منتخب نہیں کیا ہے اللہ نے تعلوت کو تم پر بادشاہت کے لئے منتخب کیا ہے تو اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اعتراض کس کے اوپر کر رہے ہو اللہ کے انتخاب کے اوپر اعتراض کر رہے ہو اور تم جو کہتے ہو وَلَمْ يُوْتَسَعْتَ مِّنَ الْمَالِ تعلوت کو مال و دولت نہیں دیا گیا درست ہے کہ تعلوت کو مال و دولت نہیں دیا گیا وَزَادَهُ بَسْتَتًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ لیکن ہم نے تعلوت کو وسیع علم بھی اعتا کیا اور وسیع جسم بھی اعتا کیا یعنی شجاعت بھی اعتا کی اور علم بھی اعتا کیا تو اس آیت میں بھی خداونہ کریم نے کیا فرما دیا کہ دیکھو منصبِ الٰہی کا مئیار مال و دولت نہیں ہے منصبِ الٰہی کا مئیار علم پروردگار ہے جس کے پاس علم ہوگا وہی منصبِ الٰہی کو حمل کرنے کا حقدار ہوگا جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ منصبِ الٰہی کو حمل کرنے کا حقدار نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے جنابِ موسیٰ کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عَبْدِنَا آتَيْنَهُ رَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا حضرتِ موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا وہ بندہ کون تھا جنابِ خضر علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اس بندے کی خصوصیت کیا تھی آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا اسے ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا اپنی جانب سے اس کو علم عطا کیا تھا یعنی علمِ لَدُنِّ اس کو عطا کیا تھا جب علمِ لَدُنِّ اس کو عطا کر دیا جنابِ خضر کے بارے میں اگر چکے اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے اکثر کی رائی ہے کہ جنابِ خضر نبی نہیں تھے جب علم عطا کر دیا جنابِ خضر کو اور جنابِ موسیٰ کو پتا چل گیا کہ جنابِ خضر مجھ سے زیادہ عالم ہے تو جنابِ موسیٰ نے خضر سے کہا وَقَالَ لَهُ مُوسیٰ موسیٰ نے کیا کہا حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ عَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلِمْتَ رَشَدًا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پیروی کر لوں آپ کا اتباع کر لوں جنابِ موسیٰ کون ہے عَلُ الْعَزْمَ انبیاء میں شمار ہوتا ہے نبی نہیں ہے فقط رسول نہیں ہے رسولوں میں بھی عَلُ الْعَزْمَ انبیاء میں شمار ہوتا ہے اس کے باوجود جب دیکھا کہ خضر جنابِ موسیٰ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو جنابِ موسیٰ نے کہا کیونکہ جنابِ خضر کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہے تو جو زیادہ علم رکھتا ہے جاہل کے اوپر واجب ہے کہ عالم کا اتباع کرے عالم کی پیروی کرے یہاں سے دوسرا قانون قرآن نے دیا ہے پہلا قانون یہ تھا کہ علم کو فضیلت حاصل ہے دوسرا قانون یہ ہے کہ جو عالم ہے اس کی اتباع کی جائے گی بالخصوص وہ عالم جو علمِ لدنی رکھتا ہو یعنی جس کا علم اللہ کی جانب سے ہو جس نے اس دنیا میں آ کر علم حاصل نہ کیا ہو اللہ کی جانب سے جو علم لے کر آیا ہے وہ واجب الاتباع مفروض الطاعہ ہوتا ہے اس کی اتباع بھی واجب ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی واجب ہوتی ہے جنابِ ابراہیم نے اپنے چاچا سے کہا کہ یا ابتی اِنِّ قَدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْم مَا لَمْ يَعْتِكَ اے میرے چچا مجھے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اچھا اب علم ہے تو کیا کریں فَتَّبِعْنِ آپ میری اتباع کریں اَحْدِقَعْ اِلَا سِرَاطًا سَوِيَا اَحْدِقَعْ اِلَا سِرَاطًا سَوِيَا میں آپ کو ہدایت دوں گا ایک ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہوگا اس آیت میں بھی اللہ نے کیا فرما دیا کہ جو جاہل ہے وہ عالم کا اتباع کرے گا کیونکہ وہ عالم جو علم لدنی رکھتا ہے وہی جاہل کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے سکتا ہے ایک صلی اللہ پر دیجئے محمد و آل محمد پر پھر اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کے اوپر جن گواہوں کو چنا وہ دو گواہ تھے اَلْقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْبَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان کون کافی ہے اللہ کافی ہے رسالت کا ایک گواہ کون ہے اللہ ہے رسالت کا دوسرا گواہ کون ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ گواہ کے لئے کافی ہے اب امت دھون کے لائے کہ رسولِ خدا کے علاوہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو روایت کہتی ہے کہ جب مولا کائنات انیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب امام کی بیعت کر لی گئی تو امام مدینہ کی مسجد میں ممبر پر تشریف لے گئے کس انداز میں بلکل اسی طریقے سے امامہ باندھا جس طریقے سے رسول اللہ نے امامہ باندھا تھا بلکل اسی طریقے سے ابا اوڑی جس طریقے سے رسول اللہ ابا اوڑا کرتے تھے بلکل اسی طریقے سے تلوار لگائی جس طریقے سے رسول اللہ تلوار لگایا کرتے تھے اس حالت میں مولا کائنات ممبر کے اوپر گئے اور خطبہ اشارت فرمایا معاشر الناس اے لوگو سلونی قبل انتفقدونی مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو کیوں آپ سے پوچھیں بھائی کیوں پوچھیں آپ سے اس لیے کہ ہذا صفت العلم روایت کہتی ہے کہ امام جب ممبر پہ بیٹھے تو اپنے ہاتھوں کو پیٹ پر رکھ لیا اور پیٹ پر رکھنے کے بعد کہا ہذا صفت العلم یہ علم کا ضرف ہے جو پیٹ ہے جو میرا شکم ہے یہ علم کا ذرف ہے ہادا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیکھو یہ جو الفاظ میرے مو سے نکل رہے ہیں یہ رسول اللہ کا لعاب ہے کل بلادت غزر گئی ہے امام کی آپ نے یقیناً بلادت سے مطالق روایت سنی ہوگی اور اس روایت میں یہ ہے کہ مولا کائنات کی جو سب سے پہلی غزہ تھی وہ رسول اللہ کا لعاب دہن تھا سب سے پہلی غزہ جو امام کی تھی وہ رسول اللہ کا لعاب دہن تھا اس لعاب دہن کی تاثیر کیا تھی اس لعاب دہن کی تاثیر یہ تھی کہ علی ممبر سلونی سے کہتا تھا سلونی سلونی قبلان تفقدونی پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھ کو کھو بیٹھو یہ لعاب دہن کیا ہے زنگرانی لعاب دہن آپ کے جسم کا فاضل حصہ ہے جسے آپ تھوک دیتے ہیں اسی لئے اس کو تھوک کہا جاتا ہے آپ اس کو تھوک دیتے ہیں آپ کے جسم کا اصلی حصہ نہیں ہے آپ کے جسم کا فاضل حصہ ہے اس فاضل حصہ کی تاثیر کیا ہے اس فاضل حصہ کی تاثیر یہ ہے کہ دسویں امام کا صحابی ہے ابو حاشم جعفری امام علی نقی علیہ السلام کہتا ہے کہ میں نے اپنے امام کو دیکھا کہ وہ ہندی زمان میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یا امام آپ جس زمان میں گفتگو کر رہے ہیں مجھے یہ زمان نہیں آتی ہے امام نے سنگریزہ اٹھایا سنگریزہ اٹھانے کے بعد اس کو اپنے موں میں رکھا اور اپنے لعاب دہن سے اس کو گیلا کر دیا پھر اس کے بعد کہا کہ اے ابو حاشم جعفری اس سنگریزے کو اپنی زبان میں رکھ لو ابو حاشم جعفری نے اس سنگریزے کو اپنی زبان میں رکھ لیا ابو حاشم جعفری کہتا ہے کہ سنگریزے کا زبان میں رکھنا تھا ستر زبانوں کا عالم ہو گیا ستر زبانوں کا عالم یہ جو فاضل حصہ ہے لعاب دہن فاضل حصے کی تاثیر یہ ہے تو جس کے جسم کے فاضل حصے کی تاثیر یہ ہو اس کے جسم کے اصلی حصے کی تاثیر کیا ہوگی یا علی دموک دمی لحموک لحمی اے علی تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوش میرا گوش ہے علی کو صرف لعاب دہن نہیں دیا بلکہ علی کے لئے کہا یا علی انت وانا من نور واحد تو اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں تو وہ رسول اللہ جو علم لدنی لے کر آیا تھا اس کی تاثیر اگر علی ابن عبی طالب میں ظاہر نہیں ہوگی تو کس میں ظاہر ہوگی سلاح پردید محمد و آل محمد پر چھٹے امام کے دور میں ابو حنیفہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا امام جب اپنے دولت قدر سے بہار نکلے تو امام ایک اسے کا سہارہ لیے ہوئے تھے ابو حنیفہ نے جب دیکھا تو کہا کہ یا امام تو خیر نہیں کہا امام نہیں مانتا تھا کہا یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ کے فرزن آپ کی ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی ہے کہ آپ اسے کا سہارہ لے سکیں امام نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو کہ میری ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ میں اسے اسا کا سہارہ لوں لیکن یہ رسول اللہ کا اسا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے اسا سے متبرک ہو جاؤں جیسے ابو حنیفہ نے یہ سنا کہ یہ رسول اللہ کا اسا ہے ایک مرتبہ جھپٹ کر اسا کی طرف بڑھا اور اسا کو چومنے لگا امام نے کہا امام نے اپنی آستین کو اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی جل کو پکڑا کہا کہ لقد علمتا ہادا بشر رسول اللہ تو بے تحقیق جانتا ہے کہ یہ جو جلد ہے یہ رسول اللہ کی جلد ہے وشعر رسول اللہ یہ جو اس جلد پر بال اگے ہوئے ہیں یہ رسول اللہ کے بال ہیں اس کے باوجود تو رسول اللہ کا اسا تو چوم رہا ہے لیکن میرے ہاتھ نہیں چومتا یہاں سے امام نے کیا بتانا چاہا کہ دیکھو لعاب دہن کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے اور جسم کے اصلی حصے کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے امام مولای کائنات جو میں روایت پڑھ رہا تھا اس کو آپ کی سامنے مکمل کر دینا چاہتا ہوں امام جب ممبر پہ گئے اور کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفکدونی مجھ سے پوچھو ہاذا لعاب رسول اللہ یہ رسول اللہ کا لعاب ہے ہاذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا دیکھو میری زبان سے جو علم نکلا ہے یہ وہی ہے جو رسول اللہ نے مجھے اس طریقے سے پلایا ہے اس طریقے سے کھلایا ہے جس طریقے سے چوڑیا کی ماں چوڑیا کے بچے کو دانا کھلاتی ہیں اور پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے لیے مسند خلافت بشاہ دی جائے تو میں اہل تورات کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں گا اہل انجیل کے درمیان اہل انجیل سے فیصلہ کروں گا یہاں تک کہ خدا ون کریم تورات اور انجیل کو گویائی عطا کرے گا تو خود توریت اور انجیل کہیں گی صدق علی ماں کذبا علی نے سچ کہا علی نے جھوٹ نہیں کہا اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا یہاں تک کہ خدا قرآن کو گویائی عطا کرے خود قرآن کہے گا صدق علی ماں کذبا علی نے سچ کہا علی نے جھوٹ نہیں کہا پھر مولا اشار فرماتے ہیں کہ والذی فلق الحبہ وبرع النسمہ اس ذات کی قسم کے جس نے دانے کو شگافتہ کیا اس ذات کی قسم کے جس نے ہر ذی روح کو خلق کیا اگر تم مجھ سے پوچھو کسی آیت کے بارے میں کسی بھی آیت کے بارے میں کہ آیت رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے مکیہا و مدنیہا یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے ناسخہا و منسوخہا یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے عامہا و خاصہا یہ آیت خاص ہے یا عام ہے تعویلہا و تنزیلہا آئے یہ آیت کی اس آیت کی تعویل کیا ہے اس آیت کی تنزیل کیا ہے لَأَخْبَرْتُكُمْ مَتُمْهِ تُمْهِ ان تمام باتوں کے بارے میں خبر دینے والا ہوں اور پھر ایک اور روایت میں مولا اشار فرماتے ہیں کہ مَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ آیَتًا کوئی آیت رسول اللہ پر نازل نہیں ہوئی إِلَّا أَقْرَانِهَا مگر یہ کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کو میرے لئے پڑھا وَأَمْلَاهَا اور مجھے عِمْلَى کَرَایا فَقَتَتْتُهَا بِخَطِّ تو میں نے اپنے خط سے اس آیت کو لکھا فَعَلِمْتُ تَعْوِلَهَا اس آیت کے ناسق ہونے ک�ارے میں بھی جانتا ہوں منصوخ ہونے ک�ارے میں جانتا ہوں عام محا وخاص ہوا اس آیت کے عام ہونے ک�ارے میں بھی جانتا ہوں خاص ہونے ک�ارے میں بھی جانتا ہوں مُحْكَمَةَ وَمُتَشَابِحَا آئے یہ آیت مُحکم ہے یا متشابے ہے میں جانتا ہوں ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر تو ازان کرامی گفتو کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے علم کو فضیلت دی ہے علم کی بنیاد پر درجات کو معین کیا علم کی بنیاد پر اپنے منصب کو اہل منصب کو دیا اب بتائے کوئی رسول اللہ کے بعد کون ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا کہ کوئی کہے کہ علی نے فقط دعویٰ کر دیا اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی خطبے کو سننے کے درمیان ایک شخص ہے جس کا نام ہے زعلب وہ مولای کائنات کا یہ خطبہ سن رہا تھا جب اس نے یہ خطبہ سنا تو کہا کہ آج علی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا اور آج علی سے ایسا سوال کروں گا کہ علی شرمندہ ہو کے رہ جائیں گے سوال کیا کہ حل رائیت ربک اے علی کیا تُو نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے مولای کائنات نے کیا جواب دیا لم اتن اعبد ربن لم ارہ میں ایسے پروردگار کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ ہو سوال کیا کیسے آپ نے دیکھا اپنے پروردگار کو ہمارے لئے بیان کیجئے فرمایا وَيْلَكَ يَا ذِعْلَبْ اے ذِعْلَبْ تُجھ پر وَائِهُوْ لَمْ تَرَهُ الْعِيُونَ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَرَهُ الْقِيُوبْ قُلُوبْ بِحَقَائِقِ الْایمَانِ اللہ کو ان دو مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اللہ کو دل کی آنکھ دیکھتی ہے ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد حضران اکرامی اہلِ بیتِ اتحار کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس پورا کا پورا علم ہے کوئی نہیں ہے اور اللہ کے رسول اپنی امت کو جن کے سپرد کر کے گئے وہ اہلِ بیتِ اتحار ہیں اہلِ بیت کا عالم ہونے کے اوپر سب سے بڑی دلیل حدیثِ سقلین ہے اِنِّ تَارِكُن فِيكُم السَّقلَین کتاب اللہ وَعِتْرَتِ اَهْلِ بَیْتِ میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک میرے اہلِ بیت مَا اِن تَمَسَكْتُم بِهِمَا لَن تَظِلُّ بَعْدِ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے یعنی اہلِ بیت کو قرآن کا ہمپلہ قرار دیا نہ صرف یہ کہ ہمپلہ قرار دیا بلکہ کہا کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے یعنی جس طریقے سے قرآن سے متمسک ہونے والا گمراہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے اہلِ بیت سے متمسک ہونے والا گمراہ نہیں ہوتا ازانِ گرامی ہمپلہ قرار دینے کا مطلب کیا ہے ہمپلہ اسی چیز کو قرار دیا جاتا ہے جب کہا جائے کہ یہ دونوں برابر ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو علم قرآن میں موجود ہے وہ سارا کا صرف سارا علم اہلِ بیتِ اتھار کے پاس ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی اہلِ بیتِ اتھار کو ہمپلہ قرار نہ دیتے ازانِ گرامی تو اہلِ بیتِ اتھار جو ہمارا موضوع ہے مقام اہلِ بیتِ اتھار اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو فضائل ہم بیان کرتے ہیں جو فضائل مولا کائنات کے بیان ہوتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے بیان ہوتے ہیں یہ فضائل کیا صرف فضائل کی حد تک ہیں یا اللہ کے رسول کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول لعوذباللہ ہماری طرح گفتگو نہیں کرتے کہ اگر کسی سے خوش ہو گئے تو اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کر دیا کسی سے ناراض ہو گئے تو اس کو بالکلی ڈی گریٹ کر دیا ایک دن اگر آپ سے خوش ہیں تو آپ کے بارے میں بے تہاشہ حدیثیں گر دیں اور ایک دن اگر آپ سے ناراض ہیں تو اگلے دن ہی آپ کو ممبر سے زمین پر لے کر آگئے ازانِ گرامی ہمارا حبیب کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ وہ ہی کہتا ہے کہ جو وحیِ الٰہی ہوتی ہے اب ہوا کیا اسلام کے ساتھ میں چند دقیقے آپ کے اول دوں گا اس کے بعد آپ کی زہمت تمام ایک سرات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اب ہوا کیا اسلام کا کام تمام کر دیا وہ نارا کیا لگا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس کلم و دوات لے آؤ تو سب سے پہلی جو توہینِ رسالت اگرچہ کہ یہ سب سے پہلی نہیں تھی اس سے پہلے بھی کئی توہینِ رسالت ہو چکی تھی لیکن سب سے واضح ترین توہینِ رسالت اس مقام پر ہوئی کیا کہا گیا یہ اِنَّ الْرَجُلَ لَا يَحْجُرُ نَوْزُ بِاللَّهُ اِنَّ الْرَجُلَ لَا يَحْجُرُ یہ شخص ہزیان بقرار ہے یعنی اِنَّ الْرَجُلَ کا لفظ صرف اگر لَا يَحْجُرُ کا آپ چھوڑ دیجئے یہ جو اِنَّ الْرَجُلَ ہے یہی حکارت کے لئے کافی ہے یہی توہین کے لئے کافی ہے اِنَّ الْرَجُلَ لَا يَحْجُرُ یہ جو مرد ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مرد جھوٹ بولا ہے اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے نے اس کو اتنا گرا دیا ہے کہ اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہا کہ یہ جو مرد ہے یہ ہزیان بقرار ہے اور پھر کیا کہا حَسْبُنَا كِتَابَ اللَّهُ ہمارے لئے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے یہی وہ وقت تھا کہ جہاں سے اسلام کا زوال شروع ہوا جب اسلام کو منہائے اہلِ بیت سمجھنے کی کوشش کی گئی رسول اللہ آخری دم تک چھوڑے جا رہے ہیں کہ تمہارے درمیان قرآن و اہلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ حدیث ایک موقع پر اشارت نہیں فرمائی کئی موقع پر اللہ کے رسول نے اشارت فرمائی لیکن عالم یہ ہے کہ جو حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس حدیث کے غلط ثابت کرنے کے لئے مسلمان کوشش کرتے ہیں اور جو حدیث تواتر تو دور کی بات مرسل ہے خبر واحد ہے خبر واحد اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو صرف ایک طریق سے نقل ہوئی ہو خبر متواتر اس کو کہا جاتا ہے جس کے ترک کئی سارے ہوں اب ترک کو اگر میں سمجھانے بیٹھوں گا بات لمبی ہو جائے گی بارال اس حدیث متواتر یعنی حدیث سکلین کے مقابل میں جو حدیث لائے وہ کونسی تھی انی تارکن فی کم السکلین کتاب اللہی و سنتی میں تم میں دو کتا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک میری کتاب اور ایک میری سنت یہ جو حدیث ہے مرفو ہے مرفو اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کا سلسلہ جا کر رسول اللہ سے نہ ملے رابی بیچ میں سے غائب ہو جائیں مرفو ہونے کے ساتھ ساتھ خبر واحد بھی ہے تواتر بھی نہیں ہے حدیث سکلین نہ صرف یہ کہ اس کی سنت صحیح ہے تواتر بھی ہے سنت بھی متصل ہے رسول اللہ سے ملتی ہے جا کر اور تواتر بھی ہے ایک طریقے سے نہیں کئی طریقوں سے نقل ہوئی ہے لیکن سنتی والی جو حدیث ہے نہ صرف یہ کہ تواتر نہیں ہے خبر واحد ہے خبر واحد ہونے کے باوجود مرفو ہے اس کا سلسلہ سنت بھی متصل نہیں ہے تو یہ اسی سلسلے کی کوشش ہے کس سلسلے کی جو نعرہ لگائے گیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے اللہ کی کتاب کو کس طریقے سے کافی کیا اس طریقے سے کافی کیا کہ سو سال تک رسول اللہ کی حدیث نقل کرنے پر پابندی لگا دی اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ سو سال یا نوے سال آپ چلیں نوے سال لگا لیں نوے سال ایک امت رسول کی حدیث نقل کرنے اور سننے پر پابندی ہے اب نقل نہیں کر سکتے حدیث اگر نقل کی تو حکومت آپ کو شکنجے میں لے لے گی خود ابو حریرہ کہتا ہے کہ کسی سے گفتو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو حدیث میں آج تم سے نقل کر رہا ہوں اگر فنا صاحب کے دور میں نقل کرتا تو وہ مجھے کوڑے مار مار کے میری طبیعت ہری کر دیتے تو نوے سال تک حدیث کو نقل کرنے پر پابندی ہے کیوں نقل کرنے پر پابندی ہے دلیل کیا ہے بونڈی ترین دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ حدیث کو نقل نہ کرو منہ پتہ نہیں چلے گا قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے عجیب یہ قرآن رسول خدا کے دور میں جمع ہو چکا ہے قرآن رسول خدا کے دور میں صحابہ کے دلوں میں موجود ہے حافظانِ قرآن موجود ہے کس طریقے سے قرآن و حدیث آپس میں مل سکتے ہیں قرآن فضاحت اور بلاغت کا موجزہ ہے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہوگی یہ قرآن کسی شخص نے گھڑ لیا ہے یا محمد نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے تو اس جیسا کوئی کلام لے آؤ اس کا مطلب ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا کوئی کلام ہے ہی نہیں چاہے وہ رسول خدا کا کلام ہی کیوں نہ ہو قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہے کس طریقے سے ممکن ہے کہ قرآن اور حدیث آپس میں مکس ہو جائیں مل جائیں بھونڈی ترین دلیل پیش کی گئی کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ دو گے اور حدیث کے پیچھے لگ جاؤ گے تم سے پچھلے واری امتوں نے بھی یہی کیا تھا کہ وہ جناب عیسیٰ کے اقوال کے پیچھے لگ گئی تھی اور انہوں نے تورایت کو یا انجیل کو چھوڑ دیا تھا یہ بھونڈی ترین دلیل پیش کی گئی اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوے سال جو قوم نوے سال جو امت احادیث نبوی سے محروم رہے جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ احادیث نبوی جو قرآن کی تفسیر ہیں قرآن نے جب کہا وَاقِمُ الصَّلَاةِ نَمَاز قائم کرو تو نہیں کہا کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے دو رکعت پڑھنی ہے تین رکعت پڑھنی ہے چار رکعت پڑھنی ہے کس نے بیان کیا قرآن نماز کتنی رکعت ہے رسول اللہ نے بیان کیا رسول اللہ کی احادیث بیان کرتی ہیں حج کے انجام اگرچہ کہ حج کے بارے میں کہہ سکتے ہیں قرآن کی آیت موجود ہیں لیکن دیگر فقی احکام جو بیان ہوئے وہ احادیث کے ذریعے سے بیان ہوئے اللہ کے رسول کو اللہ نے مفسر قرآن بنا کر بھیجا اِنَّا انزلنَا الٰئِكَ الْكِتَابِ لِتُبَيِّنَا لِلْنَّاسِ اے حبیب ہم نے کتاب کو نازل کیا لیکن کتاب بیان کون کرے گا نازل کرنے والے ہم ہیں بیان کرنے والا تُو ہے تو بیان کیسے ہوگا وہ رسول خدا کی احادیث کے ذریعے سے بیان ہوگا تو اگر آپ نے احادیث پر ہی پامندی لگا دی تو اس کا مطلب یہ کون سے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے وہ یہ حسبنا کتاب اللہ والے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے ایک طرف سے ایک کام کیا گیا دوسری طرف سے کیا کام کیا گیا دوسری طرف سے جو کام کیا گیا کہ اسلام منہائے اہلِ بیت اہلِ بیت کے مرتبے کو نیچے کیا گیا کہا کہ یہ اہلِ بیت ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے جس طرح سے دوسرے صحابی ہیں اس طرح سے یہ اہلِ بیت ہے اتحان اور نعوذ باللہ وہ احادیث جو اہلِ بیت کے فضائل میں تھیں ان میں تحریف کرنا شروع کیا گیا سنتے ہوں گے آپ نے ایامِ فاطمہ میں سنا ہے فاطمہ تو بزعتم منی من آزاہ فقد آزانی فاطمہ میرا جگرگوشہ ہے جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی کہ یہ حدیث رسول اللہ نے کیوں بیان کی کہ اس وقت سے بیان کی کیونکہ علی ابن عبی طالب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے لہذا فاطمہ کو عذیت ہوئی اور فاطمہ نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ علی ابن عبی طالب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو رسول خدا نے اشارت فرمایا فاطمہ تو بزعتم منی من آزاہ فقد آزانی اس طریقے سے فضائل کے رخ کو موڑا گیا کہا کہ علی ابن عبی طالب کو ابو طراب کیوں کہا گیا کہ علی ابن عبی طالب کو ابو طراب اس وقت سے کہا گیا کہ ایک دن فاطمہ اور علی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا جب جھگڑا ہو گیا تو علی غصے میں آ کر باہر نکل گئے اور مسجد میں جا کر لیڑ گئے جب لیڑ گئے تو مسجد کیوں مٹی تھی وہ مولا کے رخصار پر یہ مولا کے بدن پر اٹ گئی تھی تو اس ویسے اللہ کے رسول نے کہا کم یا ابو طراب اے ابو طراب کھڑے ہو جاؤ اور پھر وہ مولا کائنات کو لے کر گئے گھر میں اور دونوں کے درمیان صلح کرائی اس طریقے سے جو فضائل کی روایت تھی ان کا رخ موڑا گیا ایک طرف سے فضائل کی روایت کو کہا گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے یہ جھوٹ ہے دوسری طرف سے فضائل کے رکر مولا گیا تیسری طرف سے کیا ہوا جب اس نوے سال میں آپ تھک تو اگنی گئے ایک صلاح پڑھیں محمد و آل محمد پر جب اس نوے سال کے عرصے میں احادیث رسول پر پامندی لگا دی گئی اور جب امیر شام برسر اختیار آیا تو پھر احادیث کی فیکٹریاں کھولی گئی احادیث کی فیکٹریاں لگائیں گئی انعامات رکھے گئے کہ جو فلا کے فضائل میں جو حدیث لے کر آئے گا اس کو اتنے درم ملیں گے اب آپ سوچئے کہ جو حکومت اعلان کر دے کہ جو فلا کے فضائل میں یہ حدیث لے کر آئے اس کو اتنے انعام ملے گا تو کتنی احادیثیں گڑی گئی ہوں گی ایک طرف سے صحیح احادیث پر پامندی دوسری طرف سے جالی احادیث کو گھڑنا شروع کیا گیا تیسری طرف سے فضائل اہل بیعت کی جو احادیث تھی ان کو چھپانا شروع کیا گیا یا ان کا رخ موڑنا شروع کیا گیا چوتھی طرف سے کیا ہوا کہ جو فضائل میں احادیث موجود تھی جن کو منع نہیں کر سکتے تھے ان کا رخ موڑا گیا جب یہ بدنصیبی اسلام کے ساتھ ہوئی تو پھر اسلام کا وہی حشر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی بدنصیبی کا نتیجہ تھا جو کربلا برپا ہوئی ہے کربلا جو برپا ہوئی ہے اس کا اصل آمل یہی ہے کہ مسلمانوں نے اہل بیعت کو چھوڑ دیا جب مسلمانوں نے اہل بیعت کو چھوڑ دیا تو حسین ادن علی نے یاد دلایا کہ ہم اہل بیعت کون ہیں جزید کے دربار میں جب گئے ولید کے دربار میں جو والی مدینہ تھا جب اس کے دربار میں گئے اٹھائیس رجب کو تو کیا کہا یزید کون ہے شارب الخمر ہے یزید کون ہے فاسق ہے یزید کون ہے بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے یزید کون ہے زنا کرنے والا ہے میں کون ہوں معدن الرسالہ رسالت کے معدن میں ہوں میں کون ہوں میں رسول اللہ کے اہل بیعت میں سے ہوں اپنا تعرف کر آئے یعنی ایک طرف یزید کو پہچانوا ہے کہ یزید کون ہے دوسری طرف اپنے آپ کو پہچانوا ہے کہ میں کون ہوں مجھ کو پہچانو اور مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یعنی جس کے فضائل یہ ہوں کہ جو معدن رسالت ہو وہ کبھی بھی یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرے گا یہ سلسلہ 28 رجب سے شروع ہوا اور پہنچا کہاں تک جب اہل حرم کا کافلہ دوبارہ مدینہ پہنچا ہے وہاں تک اس پورے عرصے میں جو کام کیا ہے اہل بیعت ادھار نے وہ یہی کیا ہے کہ اپنا تعرف کرائے کہ دیکھو بھائی ہم کون لوگ ہیں بار بار امام حسین نے خدبہ دیا ہے کئی مقام پر امام حسین نے خدبہ دیا ہے خدبے میں کیا کہا ہے کیا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں میں تمہارے نبی کی بیٹی کا نباسہ ہوں کیا پورے روح زمین پر مجھ سے افضل شخص تمہیں مل سکتا ہے اپنے آپ کو متعارف کروایا لیکن یہ قوم اس قدر ڈوب چکی تھی زلالت اور گمراہی میں کربلا واقع ہوئی کربلا واقع ہو گئی اس کے بعد کوفہ اور شام کے دربار میں یہ خدبے دیئے ہیں چاہے وہ بیوی زینب کے خدبے ہوں چاہے وہ امام سید الساجدین کے خدبے ہوں چاہے وہ بیوی امی کلسوم کے خدبے ہوں ان تینوں خدبات ان تینوں حضرات کے خدبات کو اب اٹھا کے دیکھئے تو جس چیز کو متعارف کر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں ہم اہلِ بیتِ اتھار ہیں ایک ہی بات سمجھائے گا ازانگرامی لیکن وہ جو فاصلہ تھا یعنی اب اندازہ کیجئے کہ دس ہجری سے لے کر ساٹھ ہجری کتنے سال ہو گئے پچاس سال پچاس سال میں زمانہ کتنا بدل گیا پچاس سال میں زمانہ اتنا بدل گیا کہ لوگ ایک حاکم کے کہنے پر نواسہ رسول کے قتل کرنے کو تیاد ہو گئے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی شہادت کی شر ہے ازانگرامی بی بی کو ام المصائب کہا جاتا ہے ام المصائب یعنی مسائب کی ماں نہ جانے کیسے کیسے مسائب ہیں جو علی کی بیٹی نے دیکھے ہیں واقعا انسان کی زبان قاصر ہے کہ ان مسائب کو بیان کریں انسان کا کلیجہ چھج جاتا ہے نہ جانے کس کلیجے سے کس دل سے علی کی بیٹی نے دیکھا ہوگا روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین لڑ لڑ کے تھک گئے تو ایک مرتبہ گھوڑے کی زین پر اپنی تلواز ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے ایک ملعون نے موقع کو مناسب دیکھا اور ایک تیر لگایا وہ تیر امام حسین کی پیشانی پہ لگا جیسے ہی تیر امام حسین کی پیشانی پہ لگا ایک مرتبہ خون کا فوارہ روشن ہو گیا امام نے تیر اپنی پیشانی سے نکالا اپنے دامن سے خون صاف کرنے لگے جیسے ہی امام نے اپنا دامن اٹھایا امام کا سینہ کھل گیا ایک ملعون نے دیکھا کہ امام کا سینہ کھلا ہوا ہے ایک مرتبہ دوبارہ تیر کمان میں لیا اور تیر علی کے بیٹے کے سینے میں جا کر پیوست ہو گیا فاطمہ کے لاد نے بہت چاہا کہ تیر کو سامنے کی جانب سے نکال لے لیکن تیر سامنے کی جانب سے نہ نکلا ایک مرتبہ پچھ سے علی کے بیٹے نے تیر نکالا تیر علی کے بیٹے کا سینہ چھیتے ہوئے بھار آ گیا الغرض یہ کہ امام جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو ایک مرتبہ زین سے زمین پر آ گئے جب زین سے زمین پر آ گئے رہا تو زینب سے رہا نہ گیا ایک مرتبہ دوڑی ہوئی آئیں حسین کے پاس اور آ کر کہتی ہیں اتنے زخم کھا چکا تھا علی کا بیٹا فاطمہ کے لال کہ زینب پہچان نہ سکی اپنے بھائی کو کہنے لگی اے میرے بھائی کیا تو ہی میرا حسین ہے اے میرے بھائی کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے اور یہ کہہ کر زینب حسین سے لپڑ گئی ایک مرتبہ پہ سر ساتھ آیا اور کہنے لگا یہ کون ہے کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے کہا اس کو حسین سے جدا کرو جب بہت کوششیں کر لیں زینب حسین سے جدا نہ ہوئی تو ایک مرتبہ کہا کہ تازیانے برسائے جائے شمر ملون نے تازیانے برسائے ارے تازیانے مار مار کے علی کی بیٹی کو حسین سے جدا کیا گیا اور زینب پھر ملون کی بہن زینب نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی بہن کو نہ دکھائے شمر ملون حسین کے سینے پر سوار ہوا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو حسین کی داڑی میں ڈالا ارے پشتے خنجر سے ارے پشتے گردن سے تیرہ ذربوں سے حسین کا سر حسین کے تن سے جدا کیا زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی ارے گیارہ محرم آگئی ایک مرتبہ زینب نے سب کو سوار کیا جب سب کے سوار ہو جانے کے بعد جب زینب کی باری آئی ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا ارے جب اٹھائیس رجب کو چلی تھی تو بڑی شان سے سوار ہوئی تھی ارے علی اکبر آؤ زینب کو سوار کرو حسین آؤ زینب کو سوار کرو ارے زینب سوار ہوئی لاشوں کے درمیان سے کافلے کو گزارا گیا ایک مرتبہ کسی بی بی نے اپنے بھائی کا لاشہ دیکھا کسی بی بی نے اپنے ماجائے کا لاشہ دیکھا ارے ساری بی بیوں نے اپنے آپ کو اٹھ سے گرا دیا میں نے بہت سوچا بی بیوں نے اپنے آپ کو اٹھ سے کیوں گرایا لیکن سواری سے اترتا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہو ارے ہاتھوں کے سارے سے انسان سواری سے اترتا ہے لیکن جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہو وہ اپنے آپ کو سواری سے گرائے نہ تو اور کیا کہے لیکن میں کہوں گا ارے بی بیوں بڑی خوش نصیب ہو ارے حسین کے لاشے کو دیکھ کر اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا لیکن ہائے حسین کا جوان بیٹا سید سجاد ارے جس کے دونوں پاؤ سواری کے پیٹ سے بندے ہوئے ہیں پشتے ناکہ سے باپ کا لاشہ دیکھا جوان بیٹے نے بھولے باپ کا بے گوروں کفل لاشہ دیکھا پشتے ناکہ سے کہا السلام علیکہ یا آبا عبداللہ بابا بیٹے کا آخری سلام قبول ہو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيْعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيَا بارِ اللہ ام المصاحب لبی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ جو مسائب پڑے گئے ان مسائب یہ آجر کا واسطہ چند لوگوں کے لئے دعا سہت کی التماس ہے سید ریحان حسن محمد قاظم روشن بھائی معصوم بانو معصوم بانو خدا یا تمام مؤمن و مؤمنات جو بیمار ہیں کوئی مارے کربلا اقصد کے میں شفاہ ایک کاملہ عجل آتا فرما بحق جو محمد و آل محمد چاہاں قلیم امنا مؤمنات بستے ہیں ان کی جانا مال و عزت عبد کی حفاظت فرما بحق محمد و آل محمد اپنی آخر حجت امام عصر بالزمان کے ذہون میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السم العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتک یا السلام علیک یا عباد اللہ یا عباد اللہ